اشک کو حسن کے انتازم سکھانو تو چلو اشک کو حسن کے انتازم سکھانو تو چلو شمونیہ کے علاوہ تمام فرم قائل ہے کہ نظر مفید لے تو العالم متغیر والمتغیر حاضر یہ نظر ہے یہ مفید ہے علم کا بہدو سے لیکن پھر ان میں اختلاف ہے کہ یہ حدوث عالم کا علم جو اس نظر سے حاصل ہوا اس حصول کا طریقہ کیا تو اس میں چار مذہب ایک مذہب اشائرہ کا اشائرہ کا مذہب یہ ہے کہ حدوث عالم کا علم جو اس نظر سے حاصل ہے وہ بطریقہ جرگ العادہ بطریقہ یعنی عادت اللہ جنہی ہے کہ جب انشان محنت کرتا ہے نظر کرتا ہے تو اس کے بعد علم بھی حدوث العالم پیدا کرتا ہے تو علم على حدوث العالم نظر نہیں پیدا کیا یا عادت اللہ نہیں پیدا کیا عادت اللہ جنہی ہے کہ جب کوئی محنت اور مشقت کرے گا اور معلومات کو ترسید دے گا تو اللہ اس کے بعد علم بھی نتیجہ پیدا کرے گا تو علم بھی نتیجہ کا خالق جو ہے وہ یہ نظر ہے یا اللہ کیوں؟ اللہ مؤثرہ اللہ والذین جاہدو تینا جنہی یہ مجاہدتیا نظر تی تو لنہ دیل نوصب اللہ ہم کو علم بھی حدوث العالم دیتے ہیں یہ مذہب کھن کہتا تو حصول نتیجہ کا نظر تی یہ بھی نظر ہے یا بعادت اللہ یہ ایک مذہب فرور یہ نتیجہ کا جو افادہ ہے یہ جریع عادت ہے یعنی عادت اللہ اس پر جاری ہے اذ لا مؤثرہ اللہ مؤثر نہیں ہے وجودی نتیجہ میں مگر اللہ جاتی باقی مخلوقات میں مؤثر اللہ ہے لیکن نظر کے بعد جو عادت اللہ جاری ہے یہ علم بھی نتیجہ دیتا ہے وہ خدا پر واجب نہیں ہے بلا وجوب منہ نہ یہ وجوب خدا کی طرف سے ہے ولا علیہ اور نہ یہ وجوب بندوں کی طرف سے خدا پر ہے واجب نہیں ہے شاہد علم بھی نتیجہ دیتا ہے شاہد یہ کن کا مذہب ہے دوسرا مذہب کہ علم بھی حدوث العالم جو اس نظر سے حاصل ہوا وہ متزلکہ ہے متزلکہ کہتے ہیں کہ علم بھی نتیجہ کا حصول نظر سے بتولید ہے کیا ہے بتولید کا منہ شدور الفعل المستر بواسطت الفعل الاختیاری کہ شدور فعل غیر اختیاری کا آئے بندہ سے بواستہ فعل اختیاری کے بات سمجھ میں آگئے یہ چابی ہے اور یہ ہاتھ ہے میں ہاتھ ملاتا ہوں تو چابی بھی ہیلتی ہے لیکن حرکت مفتا کے اختیار میں نہیں یہ میرے اختیار میں ہے کہ ہاتھ گماؤں اور یہ حرکت پہنچنے نہیں تو حرکت مفتا غیر اختیاری ہے اور حرکت ید کا تو شدور فعل غیر اختیاری کا ہے جو حرکت مفتا ہے بواسطہ فعل اختیاری کی جو حرکت ید ہے یہ معنی ہے سولید کا یہ حبری اختیاری ہے ایک فعل اختیاری ہے ترتیب امور معلومتیں جو نظر ہے العالم متغیر والمتغیر اور دوسرا فعل غیر اختیاری ہے العالم حادثنا تو شدور آیا فعل غیر اختیاری کا جو علم ہے علی حدوث العالم بواسطہ فعل اختیاری جو کہ نظر و ترتیب ہے تو وہ کہتے فصول نتیجے کا نظر تے بطریق تولیق یعنی سدور فیر مستر کا بواسطہ فعل اختیاری ہے یہ معنی اس قول کا والمعتذلتو انہو بتولیق اب متذلہ کہتے علم بن نتیجہ نظر سے یہ تولیدن ہے کہ خرکت المفتاقی بخرکت الجدہ یہاں دو سہر ہے ایک اختیاری ہے وہ کون ہے حرکتی اور ایک غیر اختیاری ہے تو حرکت مستار سادر ہے بواسطہ حرکتی اور حرکت مستار مستار ہے اور حرکتی اختیاری ہے تو شدور غیر اختیاری کا بواسطہ سے یہاں بھی علم بن نتیجہ غیر اختیاری ہے اور ترتیب اور خدمات کی جو نظر ہے تو شدور آیا علم بن حدوث العالم کا جو غیر اختیاری ہے بواسطہ پھر اختیاری کہ جو ترتیب اموری معلومت نظر ہے ٹھیک ہے کسنے مذہب ہو تیسرا مذہب کہ یہ جو علم بن حدوث العالم آیا ہے اس نظر سے یہ بطریقہ اعداد کے بطریقہ یہ مذہب خوکمات اعداد کا مرحل یہ ہے کہ جب تک عقل یہ منطقی ترتیب نہ لے العالم متغیر والمتغیر حادث تو یہ نبالے رہے ہیں یہ کیا ہے نبالے اور یہ نظر کشتا ہے جب اس نے یہ ترتیب دی تو اس نے کشتا کا کر بالی ہوا جب بالی ہوا تو یہ قابل وفاقی نتیجہ کا تو اللہ نے نتیجہ اتار دیا تو حکمات کے نزے یہ جتنے خوپی شوپی ہے یہ سب نبالے وہ کہتے ہیں عقل بالی ہوتی ہے کس سے نظر سے اور بالی ہونے کے بعد اس پر نتیجہ کب اعداد کا منع کیا ہے کہ دلیل عقل کو مستعد بناتا ہے قابل بناتا ہے کب وہ یہ نتیجہ کی لئے وہ یہ نظر سے عقل نا قابل اور نبالے اور نظر کے بعد عقل قابل اور قابل مہین کس کی قبول یہ معنی ہے وَالْحُكَمَا اِنَّهُ بِتَرِيقِ الْإِلَامِ یہ علم بنتیجہ بطریقہ یعنی یجعل النظر العقل مستعدا لقبول نتیجہ یہ معنی ہے فَإِنَّهُ نظر جو العالم متغیر والمتغیر حای یعید ذہنہ یہ بناتا ہے ذہن کو اے داغ صام وَيُقِيدُو اَوُو نَظَر اتارتا ہے عَلَيْهِ عَقْل بَرْ نتیجہ کہا سے مِنْ عَامِ الفیض اس خدا سے جس کا فیض ہاں ہے وَجُوبَ مَمِن ہو اور یہ اللہ نے اپنی پر واجیب کیا ہے کہ تو اپنے عقل کو غالب بناو تو میں نتیجہ اتاروں گا تیئے کتنی مذہب ہوگی شاعتہ مذہب امام رضی کا امام امام رضی کہتے ہیں کہ علم بِ حدوث العالم بِ شرط نظر بِ سببِ نظر بِ سببِ نظر نہیں ہے یعنی یہ نظر مؤثیر نہیں ہے علم بِ حدوث العالم بِ شرط نظر ہے علم بِ حدوث العالم کب آئے گا اس شرط اس کہ آپ ترطیب امور معلومات کو دیں جیسے انسان بیوی کو کہے اندخلتے دارہ فعالتے تو فرقت آئی گی لیکن دخول دارہ اللہ فرقت کی یا شرط شرط بات سمجھ میں آئے یہ معنی ہے وَقْتَعَلَى الْإِمَامُ الرَّزِي امام الرَّزِي نے کہا انہوں علم بِ نتیجہ واجب اقیب ہوا بعد النظر وَإِلَّمْ يَكُنْ وَاجِبٌ مِنْهُ اَبْتَعَلَى الْمُ الرَّزِي اَبْتَعَلَى الْمُ الرَّزِي اَبْتَعَلَى الْمُ الرَّزِي تو بِشَرْسِ نَظَرِ لیکن غیر ومتعلن دن میں یہ علم بن نتیجہ پیدا نہیں یا کس سے دلیل سے بلکہ پیدا خدا نہیں کیا کیوں لئنہو لے سل قدرت العبد تاثیرون قدرت عبد کیلئے تاثیر نہیں وہ نظر تو فیل عبد کا ہے تو فیل عبد کیسے موزتر ہے کسے اندر علم بھی نتیجہ میں وہاں اشبہ ہو اور یہ مذہب کیا لحظ کیوں اس نے نظر تو سبب موثیرہ نہیں بنائے نتیجہ اور شرط اور کئی چیزیں ایسے ہیں کہ یہ اس کے لئے شرط ہوگا لیکن مؤثر نہیں ہوگا اب دیکھو آپ جب عرض کا تصور کرتے تو اس کے ساتھ جوہر کا تصور آئے گا کیوں بھی عرض بگر محل کے آخر تو تصور عرض مستقضی میں جوہر لیکن عرض مؤثر ہے جوہر کے نتیجہ بات سمجھ میں آگئے دیکھو فَإِنَّ لُزُومَ بَعْضِ الْأَشْيَاء لُزُومَ بَعْضِ الْأَشْيَاء کا جیسی جوہر لیل بازِ عرض کیلئی مِمَّا لَا يُنْكَر ان کا ارکار نہیں کیا جا سکتا تو عرض کا تصور کے ساتھ جوہر کا تصور لازم ہے اس کی بوجود عرض سبب مؤثر نہیں ہے کس کے میں جوہر الَحَسْرَهْنَ تُم نی دیکھتے اِنَّ وُجُودَ الْأَرَضِ بِدُونِ جوہر غیر معقولی وجود عرض کا بغیر تو آپ جب عرض کا تصور کریں گے جوہر کا تصور رہے گا لیکن عرض مؤثر نہیں اسی طرح وجود قولیت کا بدون العظمیت بدون یہ کھل اور یہ یہ جوہر ہے یہ پورا ہاتھ کیا ہے کھل ہاں امہ ان سے جب بھی آپ تصور کھل کا کرتے ہیں تو عظمیت کا تصور ہے یا نہیں لیکن قولیت مؤثر نہیں ہے کس کے اندر عظمیت اللہ میں عظمیت ہے اور کھلیت ہے ہاں انا انا وجود الکھلیت بدون الاظمیت غیر ما قول اس کی بوجود عظمیت معصر نہیں کس کے اندر کھلیت میں نہ کھلیت معصر ہے المقالة الثانی بس کھلیت